بین الاقوام اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے سعودی نجات صدر نے چیف جسٹس و فاکستان کی طرف سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا اپنے جواب میں صدر اسلامی یونیورسٹی نے چیف جسٹس و فاکستان کے خدشات کو افواہوں اور غلط معلومات کا نتیجہ قرار دیا صدر جامعہ نے چیف جسٹس و فاکستان کی طرف سے انتظامی پوزیشنز پر تائینات افراد کی مانگی گئی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی بلکہ سعودی حکومت کی طرف سے کی جانے والی فنڈنگ کی معلومات پھیج دی گئیں جو چیف جسٹس کی جانب سے مانگی ہی نہیں گئی تھی مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لئے اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام اللہ جوئیہ بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے اور خط کی جواب میں کیا کہا گیا ہے دیکھیں سپرین کورٹ کے چیف جسٹس نے کچھ جنوں پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو اس کے میار کے حوالے سے خط لکھا تھا اس کے جواب میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلامبت کے سعودی نزار صدر نے چیف جسٹس آپ پاکستان کی طرف سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے اپنے جواب میں صدر اسلامی یونیورسٹی نے چیف جسٹس آپ پاکستان کی خطشات کو افعاؤں اور غلط معلومات کا نتیجہ قرار دیا ہے جبکہ صدر جامعہ نے چیف جسٹس آپ پاکستان کی طرف سے انتظامی پوزیشنز پر تہین آت دیا جو کی گئے ہیں ان کے مانگی گئی تفصیلات بھی فرام کر دی گئی ہے جبکہ اسلامی پروفیسر نے اپنے خط میں انتظامی پوزیشنز پر کی جانے والی تمام تہین آتیں قرار دے دی ہیں جبکہ صدر جامعہ کی طرف سے مانگی گئی تفصیلات کے براغ سعودی حکومت کی طرف سے کی جانے والی فرنڈنگ کی معلومات جو ہے وہ بھی پیجی گئی ہے جبکہ جسٹس آپ پاکستان نے اپنے خط میں سعودی فرنڈنگ کی بابت کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا جبکہ اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ نے نہیں بتایا کہ کوئی کوٹ کی واضح اکامات کے براغ ستحال کے نائب صدر کی اہم پوزیشنز پر مقابلی کے رجانات کی تحت اہل افراد کی دیناتی ہیں جبکہ صدر جامعہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جامعہ کے اکثر فیکیلٹی کے تین قوائد کے مطابق کیوں لگائے گئے ہیں جبکہ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اسلامی یونیورسٹی کے اکثر ٹھیک ہے اکرام آپ ہمارے ساتھ کرئیے گا